دوستو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کو جاننا پھر بھی آسان ہے لیکن لڑکیوں کے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں اس بات کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے آخر کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے باد اب لوگ بھی اپنی بیوی کے سامنے پانی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لڑکیوں کے بارے میں کچھ اس قدر حیران کن اور شرمنا خقائق بتائیں گے کہ جنہیں جاننے کے بعد آپ بھی یہ بات کہیں گے اوف خود آیا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں حقائق کی جانب فٹنس اینڈ اٹریکشن دوستو کافی عرصہ سٹڈی کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو عورتیں اپنے پہلے بچے کو جنم دیتی ہیں ان میں میلز کو دیکھ کر زیادہ اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے جب بھی کوئی عورت آپ کے سامنے تیز لہجے میں بات کرے تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں اکثر اوقات بازار جاتی رہتی ہیں انہیں اپنے فگر کے بارے میں زیادہ خیال رہتا ہے بنسبت ان لڑکیوں کے جو ابھی تک آنمیریڈ ہوتی ہیں دوستو ہمارا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی شدہ عورتیں ہی اپنے آپ کو زیادہ فٹ اور اٹریکٹف بنانے کے لیے محنت کرتی ہیں دوستو پیار اور محبت کی باتیں لڑکیاں ہمیشہ ہی سیکرٹ رکھتی ہیں کوئی بھی لڑکی اپنے لور کے بارے میں کبھی نہیں بتاتی کیونکہ ہر لڑکی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اور لڑکی ہی اس کے من پسند لڑکے کو نہ چن لے اور ہر لڑکی صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے اور ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کہیں لڑکے ان کو پرپوس کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں ناجائز تعلقات اور لڑکیاں ہمیشہ اپنے ہسپینڈ اور بوئی فرنڈ سے ایسی باتیں چھپاتی ہیں جن سے ان کو اپنے بوئی فرنڈ یا ہسپینڈ کے روٹ جانے کا خدشہ ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں لڑکیاں اپنی سہیلیوں سے ضرور شیئر کرتی ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ کلرز نظر آتے ہیں چونگ گئے نا آپ بھی لیکن یہ حقیقت ہے ذرا سوچئے جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور کسی کلر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دیکھئے وائٹ کلر کی شارٹ لیکن فوراں سے آپ کی وائف کہتی ہے ابے یار غور سے دیکھو یہ شارٹ تو کریم کلر ہے یہ بات ریسرچ سے سامنے آئی ہے کہ جب دو سو لڑکے اور دو سو لڑکیوں کا گروپ بنایا گیا اور اس گروپ کو ڈیفرنٹ کلرز پہچاننے کے لئے ڈیفرنٹ ٹاسک دیئے گیا تو بعد میں پتا چلا کہ لڑکیاں کلرز کو لڑکوں سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے جج کر سکتی ہیں وائن ڈرنکنگ دوستو آج گل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں بھی شراب نوشی کرتی ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیاں شراب پی کر کامفرٹیبل فیر کرتی ہیں جی نہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ لڑکیاں بلکل بھی شراب پی نہ پسند نہیں کرتی ہیں لڑکیاں صرف اپنے آپ کو کور رکھنے کے لئے ایسا کرتی ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے موڈرن شو کرنے کے لئے شراب نوشی کرتی ہیں بائیدہوے ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لڑکیاں شراب نوشی کرتی ہیں ان لڑکیوں میں برین ایمریج کی ریشو شراب نوشی نہ کرنے والی لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہے اس لئے جب بھی کوئی لڑکی آپ کو یہ کہے کہ چل جار شراب پیتے ہیں تو وہ صرف ایسا سٹائل مارنے کے لئے کرتی ہے اور شراب نوشی کرنے والی عورتوں سے پیدا ہونے والے بچے جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں کیونکہ پریگننسی کے دوران شراب نوشی پیٹ میں موجود بچے کے ایمیون سسٹم کو بری طرح تباہ کر دیتی ہے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیاں کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتی ہیں سوچئے کیا ہوگی وہ چیز آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ لڑکیاں سب سے زیادہ رسک لینے سے ڈرتی ہیں جی ہاں دوستو اگر انہیں کسی چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو وہ ہے رسک لینا ایکچولی لڑکیاں کبھی بھی رسک لینا بلکل پسند نہیں کرتی اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن بھی موجود ہے اور ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ ان کا برین انہیں کبھی بھی رسک لینے کی اجازت نہیں دیتا اور جب بھی رسک لینے کی باری آتی ہے تو لڑکیوں کا برین انہیں اور زیادہ پروٹیکٹیو ہو جانے کا آرڈر دیتا ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو پروٹیکٹیو کہا جاتا ہے لڑکیاں اپنی زندگی میں چار پاؤنڈز جانی تقریباً 1.8 کلو گرینج لپسٹک کھا جاتی ہیں کیونکہ اس بات کا علم تو آپ کو بھی اچھے طریقے سے ہوگا کہ لڑکیاں تو لپسٹک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ایسا بائی مسٹیک ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ پانچ سو سے زیادہ لپسٹک وہ اپنی زندگی میں کھا جاتی ہیں تو دوستو کیا رائے ہے آپ کی اس فیکٹ کے بارے میں جلدی سے کمیٹ کر کے بتائیں سکسیسفل سپائر کامیاب جاسوس دوستو اس کی راوہ لڑکیاں بے حد کامیاب جاسوس بھی ہوتی ہیں جی ہاں اگر وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں تو یقین مانیے کہ لڑکی آپ کے بارے میں ساری انفرمیشن چند منٹوں میں ہی معلوم کر لے گی اس لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں سے ذرا سنبھل کر ہی جھوٹ بولیے گا کیونکہ آپ کی انفرمیشن جاننے کے بعد لڑکیوں سے بھری محفیل میں لوگوں کے سامنے بیان کر سکتی ہے جس کے بعد آپ کو لوگوں کے سامنے شرمیندہ ہونا پڑ سکتا ہے سٹڈی کانسنٹریشن دوستو ایکسپرٹس کی ریسرس کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے ایک ہی جگہ بیٹھ کر زیادہ کانسنٹریشن سے پڑھائی کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ لڑکیاں سٹڈی میں اس وجہ سے لڑکوں سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ وہ زیادہ دیر تک کتابوں کے ساتھ ٹرچ رہتی ہیں اور اپنے موٹیو کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتی ہیں اور اس کے برقس لڑکے دن رات موبائل فون یوز کر کے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں تو کیا آرہے ہیں آپ کی اس فیکٹ کے متعلق بتائیے نظرہ کامنٹ سیکچن میں دوستو شادی کے بعد بھی لڑکیاں اپنے خواند کو اپنی جمع شدہ رقم کے بارے میں بلکل نہیں بتاتی ہیں آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایک سادہ سی لڑکی کے پاس بھی سیونگز میں لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اکثر لڑکیاں ایسے لڑکوں کے ساتھ فرینڈشپ کرنا پسند کرتی ہیں کہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو تاکہ وہ اپنے بوئی فرینڈ کے اکاؤنٹ سے زیادہ سے زیادہ یاشی کر سکے لیکن سچائی یہی ہے کہ وہ اپنی سیونگز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کیسی لگی آج کی ویڈیو اور کونسا فیکٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا لائک کرنا نہ بھولیے گا اس کے علاوہ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ